لگاتار ہوم گارڈز ہوم گارڈز جو ہیں یہ پردرشن کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنبائی نہیں دیلی میں بھی گئے تھے پارلیمنٹ کے سامنے بھی انہوں نے پردرشن کیا لیکن اب تک کوئی سننے رہا آپ سننے رہا جا پھر کوئی ان کی ہی پریشانیاں جانے کی کوشش کریں گے اچھا کاملا میڈم جی دیلی بھی گئے تھے آپ وہاں جا کے بھی آپ نے پردرشن کیا دیپک جی سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کا چینل کا دنیا بات کروں گی تو ہاں آپ نے صحیح پوچھا کہ آپ نے دلی میں بھی ہم نے اپنی واج پہنچانے کے لیے ہم پارلیمنٹ تک گئے جمہو کشمیر کی ہوم گارڈ اور آل انڈیا کی ہوم گارڈ اکٹھے جو پورے ہندوستان کی ہوم گارڈ کی وہ جبردست انہوں نے ایک پیس پول تریقے سے ہم نے اپنی جو مانگ تھی وہ گرہ منتری جی اور مانی پردھان منتری جی سامنے رکھی کیونکہ ہمارے مانگ پردھان منتری جی روج مان کی بات سناتے تھے نا تو ادھر کی واج ادھر نہیں پہنچ رہی تھی تو اب ہم نے سبھی پورے ہندوستان نے کٹھے ہو کے جمہو کشمیر نے تو اپنی واج مانگ گرہ منتری جی اور مانگ پردھان منتری جی تک پہنچائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے بارتی جنتہ پارٹی کے اروندہ رینہ جی ہے انہوں نے بھی ہماری بات کل جو گرہ منتری تک رکھی ہے آج انہوں نے پیپر میں بھی دیا ہوا ہے اور اس میں ہمیں امید بھی ہے کہ جوانوں کو بہت جلدی خوش خبری ملنے مالی ہو تھینکس بھی کرتے ہم اپنے اروندہ رینہ جی کا کیا ہماری باز تو انہوں نے ادھر تک پہنچائی کرنا تو چلو سرکار نے کیا کرتے کیا نہیں کرتے تو اس میں ہمیں گرہ منترالیا میں پھر جو دلی پولیس تھی جو ان کے ایس ایس پی صاحب تھے جو بھی ان کے ادھاری انٹیلیجنس کے جانچی فیورو جو بھی تھے ان کے بڑے بڑے لوگ سارے آئے ہمارے پاس اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ہماری آواز جو ہے گرہ منتری تک گرہ منترالیا میں بھی لے کے گئے ہمیں وہ راشتبتی بابن میں بھی لے کے گئے پی ایم ہاؤس میں جہاں بھی تھا سبھی جگہ پہ وہ ہمارے ساتھ گئے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہماری جو آواز ہے ادھار تک پہنچائی بہت ہیلپ کی میں دلی پولیس کو بھی سلوٹ کروں گی اور دلی کی جیتنی بھی جینسیاں ادھار تھی میں ان کو بھی کہوں کی انہوں نے بڑے اچھے ڈنگ سے ہماری بات سنی اور ہمیں پردشن کا جو موقع تھا وہ بھی بڑے اچھے ڈنگ سے کیا اور میں کہتی ہوں کہ اگر شبی جنوری تک گورنمنٹ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے شبی جنوری جو آ رہی ہے اس میں پورے ہندوستان کو جو ہم نے لیٹر دیئے تھے اس میں ہم نے بھی بڑے اچھے ڈنگ سے مانگے گورنمنٹ کی بات کی انہوں نے شبی جنوری تک جے ایک راجہ کرمچاری کا درجہ ہے جو وہ پورے ہندوستان میں لاغو ہونا چاہیے جو ہماری ڈمانڈ ہے اور جہاں سے ہے کہ ہمارے سننگر کے میمبر پارلیمنٹ مسودی صاحب جی ہیں انہوں نے بھی ہماری جو آواز ہے ایک گرہ منتری تک رکھی اور بڑے اچھے ڈنگ سے تو انہوں نے بھی جہی اشفاسن دیا کہ شاید آپ کا جو مسئلہ ہے ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمیں سپریم کورڈ کی بار ایسوشیشن ہے انہوں نے پورا سمرتن دیا اور ہمارے بیچ میں ان کی ٹیم آئی اور انہوں نے بھی گورنمنٹ کو جہی سٹیڈمنٹ دیا کہ ان کا شبی جنوری تک مسئلہ حل ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو پھر دلی کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا نا وہ ہر جو جام ہوگا نا ایسا جام ہوگا کہ وہ دیکھنے لائک جو پروٹیسٹ ہوگا نا پورا ہندوستان اب جاگ چکا ہے وہ پہلی والی ہومگارنی رہی جن کو جے بولتے تھے بلنٹیر کی کہ ہم بولتے ہیں بلنٹیر وہ لوگوں کو گھومراہ کرتے تھے جو آج اتنی دنیا گھوم رہی ہے اتنے لوگ ڈسنگیج کیئے ہو ہوئے ان کو کیوں نے اپنی مجھ سے ہتھیار اٹھانے دیتے پھر جو لوگوں کو گلت گائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ جو بیچ میں پارٹیشن کے بیچ میں آکے میں بولتی پہلے بھی ہندوستان کے اندر گردار تھے تو دو ہسوں میں ہندوستان جے بانٹا تھا تو آج بھی ہمارے ہوم گارڈ کے اندر بھی ایسے گردار ہیں جو نیتاؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور نیتاؤں کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے ابھی ستارہ ستمبر ساری ستارہ جنوری کو ہمبر پنجاب کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے والا ہے جو پانچ سال سے ہمارے ہوم گارڈ کے بائی رٹائر ایسوشیشن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیس پچھے سال سے آپ پر درشن کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو گھوماتے رہے تھے کارن کیا ہے کیوں یہ آپ کا کاری ہونے نہیں دے رہے یا پھر کوئی آپ لوگوں میں کو لوب ہو لے نہیں نہیں یہ تو سرکاروں کو بھی ہے نا بیچ میں کیونکہ جیسے اب سپریم کو ہماری سرکار تو جمہو کشمیر میں خاص کر نہ تو سپریم کورڈ کا آرڈ کوئی پلی مونٹا ہوتا نہ ہائی کورڈ کا ہوتا نہ گریہ منترالیا کا ہوتا کیونکہ یہ بولتا ہے ایک ویدان ہے جہاں پہ کہا چل رہا ہے آپ نے اگر پہلے تین سو ستر تھا تو آپ بولتے تھے ہم سپریم کورڈ کا آرڈ نہیں اپلیمیٹ کرتے ہیں آپ تو تین سو ستر ٹوڑ کیا جھوٹی کا تو دو جیسے باکی سٹو کو جھوٹی کا جو مل رہا ہے جیسے دلی میں مل رہا ہے پنجاب میں مل رہا ہے ہمانچل میں ساری چندگاڑ میں مل رہا ہے پانڈی چیری دادرا حویلی لکشے دیب بگرہ جہاں پہ بھی مل رہا ہے ابھی دیکھو جس ابھی جہاں فرسٹ جنوری سے ہی لگو ہے ٹھائی دسمبر پہ گئے تکی دسمبر کو ان کا آرڈ بھی ہو گیا پانڈی چیری والوں کا ایک ہزار ایک روپیہ پڑے ہو گیا تیس ہزار تیس روپے اور ادر ناؤنس لگ کیا وہ بھی تو جھوٹی ہے نا اگر آپ نے ٹھیک ہے ان کو بنایا تو جھوٹی کا تو دو جب ہم لوگوں کو پینچن نہیں ہے تو ایمیل ایمپیوں کو پینچن کیوں ہے وہ بھی تو بلانٹیہ دیش کی پبلک کی سیبہ کرنے کے لیے آئے نا ان کو پینچن کیوں ہے اس کے لیے بھی ہم بہت جڑی سٹیپ اٹھائیں گے اور زیادہ باج یہ ہے کہ جو ستارہ طریق کو ہمارا پنجاب میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہماری جو رٹائر ایسوسیشن پنجاب ہومگارڈ ہے ان کو ہم جمہو کشمیر کی طرف سے اور آل انڈیا ہومگارڈ کی طرف سے اور جمہو کشمیر کی ایز اے پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے اور نیشنل بائس پریزیڈنٹ اور سپوکس پرسن ہونے کے ناتے ہم پنجاب ہومگارڈ کے جو رٹائر جمعان ہے جمہو کشمیر ہومگارڈ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے آل انڈیا ہومگارڈ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے جو ستارہ طریق کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے ان کا اپنے پینچن کے لیے وہ جلدی سے جلدی جو سرکار ان کو پہلے ہی دے دے نہیں تو ستارہ طریق کو وہ جو پروٹیسٹ ہے ہم لوگ بھی شامل ہوں گے ہم بھی پورا سمرتھن ان کو دیں گے اگر ان کو زیادہ ضرورت پڑی تو پورے ہندوستان کے ہومگارڈ بھی ان کے ساتھ ہم پنجاب سرکار کو بھی جے بولنا چاہتے ہیں کہ جب ان کا جیت لیا سب کچھ جیت لیا تو طریق پر طریق کیوں ہے ان کو پینچن ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے سٹھ سال دیا آپ کے دپارٹمنٹ کے اندر آج وہ گھر گیا ان کا کیا جینا ہے گیا ان کے بچے بھی پوچھتے ہیں وہ تو آج کام کے لیے تو نہیں نہ رہے جوالی کا ٹائم انہوں نے ان کی سیوہ کی ہے دیش کی کوئی گناہ نہیں کیا اگر ایک بدھائی کو آپ پینچن دے سکتے ہو چاہے وہ پانچ دن کے لیے بنتا ہم تو پانچ سٹھ سال کے لیے سٹھ دن کے لیے بھی بنتا ہے امپی تو ان کے لیے پینچن ہے اگر آپ سرکاروں نے ان کے لیے پینچن بند کر دی ہے اپنے لیے کیوں رکھی ہیں ان کو بھی تو بند کرنی چاہیے نا جب ایک بدان ایک نشان ایک سا بدان ہے تو پھر ابھی بھی ایک دیش میں آپ نے کہا کہ 26 جنوری تک ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے لگتا آپ کو کہ ہوگا یا ایسے ہی پہلے کی طرح ہو رہا ہے بس ہونے والا ہے نہیں ہوگا تو ہم کون سے بیٹھنے والے ہیں اب اب بیٹھنے والے نہیں ہیں پھر جو مارچ کی جو ہماری پارلیمنٹ لگنی ہے اس میں ابھی تو ہم نے صرف ان کو ٹریلر دکھایا تھا نا ابھی تو جانکی ساری پیچھے ہیں ابھی جانکی جو آئے گی نا وہ لوگوں نے بڑا گمراہ کیا اس وقت انہیں جو دلی میں جا رہے ہیں ان کی ٹانگیں توڑ دی جائے گی ان کی باجو توڑ جائے گی ان کی ڈیڈ وڈی آئے گی ان کو پٹرول بم لیکن ان کے ان کو مو توڑ جواب دیا ہماری ہم نے اپنے حق کے لیے مانگ رہے ہم کسی کی توڑ سوڑ نہیں کر رہے ہم کسی کے گھر سے نہیں مانگ رہے ہم کیسے کیونکہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کا جے لوگ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ہمارا ادھکار ہے بولنے کے لیے ایمپی میں اور بدائی کیوں بنایا جاتے ہیں کیونکہ گریب لوگوں کی آواز پارلیمنٹ تک اٹھائی جائے اپنی اسیمبلی تک اٹھائی جائے ان کو تبھی بنایا جاتا ہے جیسوڑا کی اپنے گھر برنے کے لیے بنایا جاتا ہے آ رہے ہیں آواز اٹھائیں گے مجبور ہو کے اٹھائیں گے اٹھا رہے ہیں وہ مجبور کیا ملو ان کو مجبور ہو کے icians کریں گے آنے والی لیکشن اللہ ہمارے لیکن ہے ہمارے بورڈ کی بہت بڑی طاقت ہیں بہت بڑی طاقت ہے اس ہی بورڈ کی طاقت سے یہ nursing پہ بہتے ہیں اس ہی بورڈ کی طاقت سے جو نیچے بھی آئیں گے جنہ vine مرمیٹ کو پورے ہندوستان کے جائیں گے ابھی ہمارے پورے ہندوستان کے ٹور ہوں گے پورے ہندوستان میں ہوم گارڈ جاگ چکی ہے اب وہ نہیں ہوم گارڈ رہی ہم کرمے چاری کا راجر کرمچاری کا درجہ لے کے شوڑیں گے اور اپنی پینچن اور ان گریبوں کے ساتھ جو شوشن ہو رہا اور جو ہمارے بائی ڈسنگیج کی گئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے باپس نہیں لایا ان کو بھی باپس لائیں گورنمنٹ کے آگے بار بار جہی ہم ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہے ہیں باقی ہمارا کوئی دوسرا گورنمنٹ کے خلاب نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے سپریم کورڈ میں کیس جیتا ہم نے ہائی کورڈ میں جیتا گورنمنٹ نے کوئی گر سے نہیں دینا کیونکہ ان کا حق بنتا ہے ان کا رائس بنتا ہم نے ڈیوٹیاں کی ہے کوئی گورنمنٹ گھر میں بٹھا کے نہیں دے رہے گورنمنٹ نے ٹریننگ دیا ہے جنی پام دیا ہے اسی ٹریننگ کی وجہ سے آج ہم لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اپنا حق مانگنا ہمارا ادھیکار ہے ازاد ہندوستان کے اندر رہتے ہیں کوئی گولام نہیں رہتے ہیں دیش تو ازاد ہوا لیکن آج بھی جو آل انڈیا ہوم گارڈ اور جمہو کشمیر کی ہوم گارڈ وہ آج بھی گولام ہیں ہم یہ ہی بار بار اپیل کر رہے ہیں ان کو راجے کرمچاری کا درجہ دیجئے مانیہ پردھان منتری جی مانیہ گرہ منتری جی ایل جی صاحب آپ سے یہ ہی اپیل کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو بھی اپلیمنٹ کیا جائے اور پورے ہندوستان میں ہوم گارڈ کو ایک ہی قنون ایک ہی دائرے کے اندر لائے جائے تین سو پینسٹر دین ڈیوٹی اور پینچن باقی یہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ان کے پریوار کا کیا بھوش ہے جہے تو اپنے بڑے ماں باپ مار جاتے ہیں ان کا سنسکار کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اجاد ہندوستان کے اندر رہتے ہیں جب بڑے بڑے بادے کرتے ہیں کس لیے بڑے بڑے بادے ہیں ہم نے سمارٹ سیٹیاں بنائی سمارٹ پروجیکٹ بنائے سمارٹ سیٹی کے پروجیکٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جانا ہم دشترین کے پیسے بڑے ہیں ڈواز اوپر سے دند بارش تب بھی جی لوگ اپنے حق آدے حقوق کے لیے لیکن ہے کیونکہ ان کا پیٹ جو ہے بھوکہ ہے ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے ان کے بچوں کا بھوش ہے آپ بولتے ہم بچوں کا بھوش ہے بنا رہے ہیں کس کے بچوں کا بھوش ہے جہی بچوں کا بھوش ہے ہے ہم سمارٹ سنسل کے جہی بچوں کا بھوش ہے بن رہا ہے تو ہم جہی چاہنا چاہتے ہیں ان بچوں پر دیا کریے یہ بھی دیش کی بیٹیاں ہیں ہمارے مانی پردان منطری جی روج اپنے من کی بات سناتے تھے اب ہم نے بھی اپنے من کی بات موڈی جی کو پارلیمنٹ تک سنائی ہے اب دیکھتے ہیں بیٹیوں کی عواج پہ کتنا اثر ہوتا ہے من کی بات پہ جو ہم نے سنائی ہے نا تو وہ ہمارے بات پہ کتنا اثر ہوتا ہے شبی جنبری کے کیا توفہ دیں گے آپ پورے ہندوستان کو اور خاص کا جمہو کشمیر ہوم گارڈ کو کیا موڈی جی راجع کرمچاری کا درجہ جب وہ باشن دیں گے انڈیا گیٹ سے تو کیا جے ان جوانوں کو سب تنتر کریں گے آپ ان کو ازاد کر رہے ہیں تو کیا جو پورے ہندوستان کی ہوم گارڈ آج بھی گلام ہے کالے قانونوں کے اندر باندھی ہوئے انگریجوں کے ٹائم کے ہمارے مانی پردان منطری جی کہہ رہے ہیں نہیں کہ ہم بہت سے کالے قانون ختم کر رہے ہیں کیا جو ہوم گارڈ کے اوپر کالے قانون تھوپے گئے ہیں کیا مانی پردان منطری جی آنے والے جی سنسد لگ رہی ہے کیا اس میں ختم کریں گے ہمارا ایک ہی سندیش ہے ہمارا راجع کرمچاری کا درجہ دیجئے ہم دو ہزار چوبیس میں موڈی جی آپ کو دوبارہ سیحاسن پہ بٹھائیں گے تو نہیں تو جنتا جاگ چکی ہے جنتا جداردن ہے انہیں اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے ہمارے ساتھ جتنی بھی سرکاریں آئیں انہوں نے سوشن کیا لیکن ہمیں اس سرکار پہ بہت امید تھی بہت زیادہ کیونکہ ہمیں بروسہ تھا ہمارے مانی پردان منطری جی دو ہزار چودہ میں بادہ پورا کر کے گئے تھے ہمارے ساتھ تو کیا اس بادے کو انہوں نے ادھر تک نہیں پہنچایا تب ہی ہم نے دو ہزار بائیس میں دسمبر کو ساری ادھر پارلیمنٹ میں جا کے اپنی واج اپنے من کی بات مانی پردان منطری جی کو اور گرہ منطری جی کو سنائی ہے اب مانی ہمارے گرہ منطری جی بھی بہت جلدی جمہو کشمیر کا دورہ لانے والے ہیں تو کیا جمہو کشمیر کی ہوم گارڈ کے لیے کوئی ایسی آرڈر لائیں گے جس میں جے خوش ہو جائیں گے اور ان کو راج کرمچاری کا درجہ ملے گا جاہنجا بارت شکری شکری ہم سے تینکیو ایک امید ضرور انہیں بنی ہے کہ ہو سکتا ہے شبی جنوری کے دن ان کو توفہ ملے لیکن توفہ ملے گا یا پھر یہ لوگ پردرشن کرتے رہیں گے اس خبر کے اوپر آپ رائے رکھیں اور دیکھتے رہیں مجھے اور میرے سیوگی راجیب کو خطاق دے انزازات نمشہ